لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مارڈ روڈ جیل روڈ دھرم پورا اور اطراف میں بادل برس پڑے گری شاہو لکش بی جات مارڈ روڈ باغبان پورا میں بھی بارش محکم موسمیات کی آج بالائی خیبر پختونخار پنجا کے کئی شہروں میں بارش کی پیش گئی کراسی میں تیز زبان اور گرہ چلما کے ساتھ بارش کا امکان جیکب آباد دادو جام شورا اور کراسی میں بارش متوقع میں ہم کو انکرش کروں گا کہ وہ کی پی کی حکومت پنجاب کو فالو کرتے ہوئے اپنے عوام کو یہ سورت مہیا کریں گرمیوں میں ریلیف دیں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں پنجاب کی درہ دیگر سوئے بھی ریلیف دیں بجلی بلوں پر سیاست نہ کریں وزیراعظم شہباز شریف کا مشفرہ کہا پنجاب نے بجلی پر اپنے وسائل سے دو ماہ کے لیے بڑا ریلیف دیا اس میں وفاق کا کوئی کردار نہیں اس معاملے پر بعض ایسی باتیں سننے کو ملی جن سے افسوس ہوا صوبوں کے پاس وافر وسائل ہیں بیرونی قرضوں کا سارا بوجھ وفاق پر لیکن مستفیر صوبے ہوتے ہیں مہنگائی تین سال کی کم ترین سطح پر آگئی مزید کم کریں گے وزیراعظم پنجاب نے بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید کو مسترک کر دیا نامیے بغیر وزیراعظم سندھ کے بیان کا جواب مریم نواز کہتی ہے بے وقوف کی باتیں سن کر ہسی آتی ہے پنقید ہو رہی ہے شورٹ ٹرم ریلیف ہے یہ شورٹ ٹرم ریلیف نہیں دو ماہ پاتھ بڑا سورر بنصوبہ لا رہی ہیں وزیراعظم کا آپولیشن پولیشن ہولڈرز طلبہ کے احساس میں تقیب سے خطاب مزید بونی وہ جیل گئی مقدمات کا سامنا کیا مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بچوں کو گارڈ آف آنم ملتے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں وزیراعظم نے پولیشن بولڈرز کو کرو کے نام آتی ہے پنجاب میں دو ماہ کے لیے ریلیف تیسرے مہینے کیا ہوگا سندھ کے سینئر وزیش وزیراعظم کی تنقید کہتے ہیں بجدی بلو پر پیاست پر افسوس ہے لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ٹراننگ کرتی ہے لیڈرز کے پاس ویجن، دماغ، اقلاش سمجھ ہوتی ہے نون لیگ صرف پنجاب اور پیپلز پارٹی پاکستان میں سختی بجدی کی بات کرتی ہے ترجمان سندھ اکومت ارسلان اسلام نے کہا پنجاب میں بجدی کی قیمتوں میں ایک پرین بحث لولیپورٹ ہے مہنگائی سے پیدا صورتحال 28 اگست کو ہر تال کی کال امیر جماعت اسلامی حافظ دینور رحمان کہتے ہیں پورے پاکستان نے بجدی کے بل ادا کرنا شہریوں کی برس کی بات نہیں ہے وزیراعظم خود کہتے ہیں جبل تاجنوں اور شہریوں کیلئے ادا کرنا ممکن نہیں بھاری برگم بل ظلم ہے اے بی بی اس کے خلاف جدوجہ جاری ہے مزید برے بڑی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہی اور روسیت بشا بی بی کو نو مئی کے مقدمات میں بڑا ریلیف انجداتے دہشت کر دی عدالت میں بشا بی بی کو نو مئی کے بارہ مقدمات سے دشاش کر دیا اٹیالا جیر میں جج ملک اعجاز آسک نے سمات کی پولیس کی تفصیش کے لیے جسمانی ریمان کے صدا مصدرت کر دی گئی وکیر سلمان سفدر کی میڈیا سے بفتگو کہا کافی دنوں کے بعد عدالت کا ایک خوش آئین فیصلہ آیا عدالت نے کہا شریک ملزم کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں نو مئی کو ایک سا تین ماہ ہو چکے ابھی تک کیوں خاموشی رہی اس فیصلے سے بانی پیٹی آئی کے مقدمات پر بھی حثر پڑے گا توشہ خانہ ریفرنس دائر نیاب کی طرف سے احتیاط عدالت میں دائر نیرا ریفرنس دو والیم سوہ مشتمل توشہ خانہ ریفرنس دو سعودی والی عہد کے بوشہ بی بی کو دیئے جیونری سیٹ پردار کیا گیا جیونری سیٹ میں انگوٹھی، ورسٹرپ، نیکلس، بالیاں شامل نیاب کی مطابق بانی پیٹی آئی اور بوشہ نے غیر قانونی طور پر برغاری جیونری سیٹ اپنے پاس رکھا جیونری سیٹ کی مالیت ساڑھے سات کروڑ روپے سے زائر تھی پیٹی آئی ہر صورت ترنال مجلسے کے لیے تیار وزیراعلا کیپی کی زیرت حضارت اشلاس میں اہم فیس سے علی امین گنڈا پور خصوصی ٹرک کے ذریعے جلسہ کا پہنچیں گے ذرائع کے مطابق اسلام آباد جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ٹرک پر سانڈ سسٹن نفست کر دیا گیا وزراء اور عراقین صوبائی اسمبلی کو ایک ایک ہزار تاکن لانے کا حدر آئین ہر شہری کو حق دیتا ہے وہ ایک کٹے ہو کر بات کر سکیں رہنما پی ٹی آئی نئی مہدر پنجواتا کی پروگرم ریڈ زون فائز میں وز فہد اسے نے بات چیت کہا اسلام آباد میں دیگر جماعتوں کے احتجاج پر لاتھی چارچ ہوتا ہے نہ گرفتاریاں ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے اس دیئے جلسہ رکھا گیا لیگی رہنما بیرسٹر اقیل ملک بولے پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے تو کر لیں ملک کی اخلاف پروپیکنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کی نوے فیچرد نشستیں اصلی ہیں سابق گورنر محمد زبیر کی پروگرم بریکنگ بیریرز ورد مالک پر گفتگو بولے اس وقت پیپلز پارٹی کی سیافی پوزیشن مضبوط ہے اگر کوئی سیافی جماعت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہیں مسلمی دون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد توڑنا ہوں تو دو تین بیانات کافی ہوتے ہیں حکومت کے پاس منڈیٹ نہیں اور ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی تو دو تین سال بھی چلا مشکل ہے ان کا ڈیپری چیئرمن ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں پہلے ہی جیئر میں ہیں اب اصل چیئرمن بھی ہاؤزنگ کیس میں پکڑا گیا اصل چیئرمن کے پکڑے جانے پر ان خوارج کا شرازہ بکھر رہا ہے یہ پارٹی اب جتیم ہو گئی ہے حفاقی وزیر مصدق ملک کی نام لیے بخیر پی ٹی آئی پر تنطید مذیب بولے پنجاب حکومت نے بجلی بلوں پر عوام کو بڑا رلیف دیا حفاق پہلے ہی دو سو جنٹ تکریلی دی چکا ہر شدوے کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے حفاقی کابینہ نے پرائم منسٹر سکلز ڈیولپنٹ کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی وزیر آزم شہباز شریف کی وزیر سردارت تفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا کابینہ کمیٹی ورائے حکومتی ملکیتی اداروں کے فیصلوں کی توصیق اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پندرہ آگز کے فیصلوں کی بھی توصیق کی گئی کابینہ اجلاس میں قانونی معاملات پر بھی ہوا کراچی میں حاصل جام بھاق باپ بیٹی کے نمازی جنازہ آدھا میرز بات اسلامی کراچی سمیت عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت امران اور جواسالہ بیٹی کی مورل کالونی کبرستان میں تک تھی نمازی جنازہ سے قبل باپ بیٹی کی میتیں انت کی رخائش کا پہنچائی گئی علاقے میں سو قسمہ اہل محلہ کی بڑی تعداد جمع ہوئی مونیم زفر کہتے ہیں شہر میں نشہ عام ہو چکا ہے غفرت کے ساتھ ڈرائیونگ معمول بن دیئے کراچی والوں کو سہولیات ملے نہ ملے ٹیکس پر اضافہ کیا جائے گا کراچی وارٹر اینڈ سیوریس کارپوریشن نے سیوریس بینوار پانی کے درخوں میں مجموعی طور پر تئیس پیسد اضافہ کر دیا وارٹر اینڈ سیوریس بورڈ کا پانچ پہ اجلاس میر متضاہ وحاب کی زیرے صدارت ہوا کراچی والوں کو تباہ حال سیوریس نظام کا اضافی ٹیکس دینا ہوگا پانی آئے نہ آئے ٹیکس اضافی دینا ہوگا منظوری دی دیئے وزیراعلا پنجاب متاثرین سیلاب کا دکھ پانٹنے راجن پر پہ پہنچ گئے مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا فضائی جائزہ لیا وزیراعلا کا حاضی پور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول میں قائم پلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ متاثرین کو مکمل بحالی تک تعاون اور ذاتی مونیٹر کی یقین دہانی کرائی بھولی حراس ہر سال لوگوں کو سیلاب سے بے گھر ہونے سے بچانے کیلئے موصر پلان تیار